جویریہ سے بات کی بغیر نہیں جاؤں گا تم جاتے ہو یا میں شور نہ جاؤں شام پلیز یہاں سے بھائر جاؤں اگر گھر میں سے کسی نے بھی دیکھ لیا نا کہ تم یہاں پر اس کمرے میں مہت بڑا دماشہ کھڑا ہو جائے گا ہوں ہی نہیں سکتا اس گھر میں کاشا آپ کا اخلاق اور سوچ پر ان کی طرح اسلام علیکم ناظرین ڈراما سریروں میں آشا کی آنے والی اپیسوٹ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ تشام آدھی رات کو چوری چھکے آتا ہے جویریہ کے روم میں جو کہ ہوتی ہے ایک نہایت غیر مناسب بات یہ بات جویریہ اور آشا کو بلکل بھی پسند نہیں آتی ہوتا ایسا ہے کہ جویریہ کے لیے پھر سے ایک رشتہ آتا ہے جس پر آشا کے والد بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آشا کے ہوتے ہوئے آشا کوئی رشتہ نہیں آرہا جبکہ جتنے بھی رشتے آرہے ہیں وہ جویریہ ہی کو پسند کر رہے ہیں لیکن آشا اپنے والد کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں اور جویریہ کے رشتے کے لیے ہاں کر دیں ہو سکتا ہے میری شادی اللہ نے اسی بنا پر لکھی ہو کہ پہلے جویریہ کا نکاح ہو جائے اس کے بعد میری شادی ہونی ہو تو میں نہیں چاہتی میری وجہ سے جویریہ کے شادی میں کوئی بھی رکاور پیدا ہو اور جب یہ بات احتشام کو پتا چلتی ہے کہ تو وہ آتا ہے آدھی رات کو جویریہ کے پاس اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جاتا ہے آشا کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم ہی نے بنایا ہے تایا جان کو جویریہ کے اس رشتے کے لیے آشا کہتی ہاں بلکل ایسا ہی ہے میں نہیں ابو سے کہا ہے کہ جویریہ کے رشتے کے لیے ہاں کر دیں کیونکہ میں اپنی بہن کی بھلائی چاہتی ہوں اس پر احتشام کہتا ہے کہ اگر آپ بھلائی چاہتی ہیں تو آپ میرے رشتے کے لیے انہیں رضا بند کریں اب یہ احتشام بات کر ہی رہا ہوتا ہے آشا سے کہ جویلی آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا رشتہ جہاں بھی ہو یہ ریسیجن صرف میرا یا میرے والدین کا ہوگا براہے میرے بانے تم میرا پیچھا چھوڑ دو مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور بہتر ہوگا کہ میرے مسئلوں سے دور ہی رہو دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ یاسمین کے گھر ہوگا ملا اور وہ بلاتی ہے آشا کو اپنے گھر پہ اور کہتی ہے کہ مجھے آشا سے ناتخوانی کرنا بہت پسند ہے پھر جب وہ آشا سے ناتخوانی کرواتی ہے تو ملاد کے بعد آشا کو جاتے ہوئے بہت زیادہ سامان دیتی ہے جس پر سانیا سوچتی ہے کہ یہ موقعہ سے جانا نہیں چاہیے وہ بیزت کرنا جاتی ہے آشا اور اس کی فیملی کو اور آشا جویریہ اور نائلہ کو بہت باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے بھابی کی تو ویسے ہی عادت ہے وہ غریب اور مسکینوں میں بہت زیادہ سامان بانتی ہیں کوئی بھی غریب مسکین ہمارے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا جس پر جویریہ کہتی ہے کہ واقعی میں یاسمین آنٹی جیسا تو اس گھر میں کوئی ہے ہی نہیں لیکن کار تھوڑا بہت اخلاق آپ میں بھی آجتا ہوں جیسا لیکن کیا ہے نا کہ اللہ ہر چیز سے ہر کسی کو نہیں نوازتا مزید ہم دیکھیں گے کہ احتشام آتا ہے جویریہ کے کمرے میں اور اسے کہتا ہے کہ اس رشتے سے انکار کر دو لیکن رات کے ٹائم احتشام کا اس طرح سے جویریہ کے کمرے میں آنا بہت نامناسب سی بات ہوتی ہے تو احتشام سے کہتی ہے کہ براہی مہربانی تم اس وقت یہاں سے چلے جاؤ کسی نے دیکھ لیا تو قیامت بھرپا ہو جائے گی تو احتشام کہتا ہے کہ میں جویریہ سے بات کیے بغیر نہیں جاؤں گا تو احتشام سے کہے گی کہ بہتر ہوگا تم نے جو بھی بات کرنی ہے وہ صبح آ کر کرنا تو ناظرین کیا ہوگا جویریہ کا فیصلہ کیا وہ کر دے گی انکار اور کیا احتشام ہونے دے گا اتنی آسانی سے جویریہ کے شادی کہیں اور آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کومنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کلاس میں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ پر لگوے بیل آئیکن کو بھی پریس ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکے ملتے ہیں نیکس ریویو پر تب تب اپنی ریپورٹر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ